رائزنگ پاکستان اس کے بعد اس نے دوبارہ امتحان دیا اور ساتھوی پوزیشن حاصل کی اس نوجوان نے ایسا کیوں کیا یہ کہانی آج آپ کو سنانی ہے لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان پاکستان کے لیڈنگ بیوروکریٹس میں ان کا شمار ہوا ان کے کریڈٹ پہ دس کتابیں ہیں ایز ای رائٹر بھی مترجم کی حیثیت سے بھی مدیر کی حیثیت سے بھی اور ان کو ستارہ امتیاز سے نوازہ گیا ان کے جو ان کے انٹیلیکچول ورکس کے حوالے سے جس میں بہت انٹریسٹنگ ترانسلیشن ہیں جن کو آج ان کا کچھ آپ کے سامنے ذکر کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان سے جب ہم نے پوچھا کہ سر آپ کا اتنا زبردرس پورٹفولیو اور پروفائل ہے how do you define yourself تو انہوں نے کہا I am a public intellectual آج میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ public intellectual کیا ہوتا ہے ابو احمد آکف صاحب آج میرے مہمان ہے جو کہ اس وقت ممبر ہیں پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن کے آکف صاحب آداب good morning تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مجبر آنے کا سب سے پہلے تو کہانی یہی سے شروع کرتے ہیں first آ گئے تھے سی ایس ایس میں اور پھر کیا کرنا تھا دوبارہ کیوں اپیئر ہوئے اور پھر سیونتھ آئے ہے خوب سے خوب کی جستجو کہاں تو مطلب ہے زندگی جو ہے وہ وہ عجیب و غریب واقعات کا ایک مرکب ہے ٹھیک ہے تو بس مجھے فورن سیونتھ میں جانے کا شوق تھا اچھا اوکی یا تو پہلی دفعہ میں نے نمبر دو پہ رکھی تھی لیکن first پہ کیا رکھتا ہے first پہ جو اس زمانے میں ڈی ایم جی کہہ رہتا تھا اور آج کل پاکستان administrative service ٹھیک ہے پی ایس کہہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو first پہ رکھتا تھا جو انتظام پاکستان انتظامی آجیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ آگے first تو پھر آپ کے second option تھے تو وہ first والے تو الحمدللہ میں first بھی آیا لیکن مجھ میں اور number two میں 107 numberوں کا فرق تھا واہ جو شاید اس کے بعد کبھی نہیں ہوا ہے اور شاید ممکن بھی نہ ہو تو پھر second آپ نے دوبارہ try attempt کیوں کی بس چونکہ foreign service میں جانے کا شوق تھا تو لیکن وہ foreign service میں جانے کا خواب آپ کا وہ پورا اس طرح تو نہیں ہوا لیکن البتہ میں پاکستان کے ایک سرکاری دفتر میں سات سال ملک سے باہر رہا ہوں اوکے تو وہ شوق جو تھا گھومنے کا اور باہر رہنے کا وہ پورا ہوا الحمدللہ کچھ نہ کچھ پورا ہوا اچھا آقیب صاحب تھوڑا صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی فارمولا کوئی گدر سنگی ہے css میں ٹاپ کرنے کی میں ایک حال سے دنیا کے ہر امتحان میں جو ذریعہ امتحان ہے جو medium of expression ہے سر وہ بہت اہم ہے آپ دنیا کے سب سے عالم فاضل شخص ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ بیان نہ کر سکیں کہ آپ کو کیا آتا ہے تو ذریعہ بیان جو ہے واہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے دانشپر ہوتے ہیں مقرر بہچے ہوتے ہیں جی بالکل وہ ان تین منٹ میں یا پانچ منٹ میں جو ان کو دیا جاتے ہیں اس میں وہ اپنا بیانیاں کس طرح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں یہ بہت اہم ہے تو تین گھنٹے آپ کو ملے ہوئے ہیں اس تین گھنٹے میں اگر سو کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور آپ ایک کے بارے میں بھی بیان نہیں کر سکتے تو میں تو آپ کو اس پرچے کی بنیاد پر آپ کا جائزہ لوں گا بلکل کہ جو آپ میں اس تین گھنٹے میں جو آپ نے کیا ہے تو کرنا کیا چاہیے اس وقت جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے چاہے ہمیں پسند آئے یا نہ پسند آئے انگریزی جو ہے اس پہ زور کیونکہ اگرچہ ہم وقتاں فوقتاں جو ہے ہمارے حکمرہ اور مختلف قائدین جو ہیں وہ اردو پہ زور دیتے رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے انگلش ریالیٹی ہے ہاں اردو ہماری قومی زبان ضرور ہے لیکن جو سرکاری ذریعہ ابلاغ ہے آج تمام خطوط جو ہیں وہ ذات تمام میں خاند ہوں نانے فیصد خطوط جو ہیں اچھا آپ کی ویسے تو بہت سا آپ کے آپ کے ورکس ہیں آپ کا کام لیکن کچھ کمیں کوکلی جو میں ذکر کرنا چاہوں گا مودودی صاحب کی کتاب کا آپ نے انگریزی میں اسلامی سیولیزیشن اس فنڈیمنٹل بلیفز اور پرنسپلز سو اس طرح کے کام کے لیے تو پہلے پڑھنا بے شمار پڑھنا بھی ضروری ہوگا آپ کا زندگی کا زیادہ وقت مجھے لگتا ہے پڑھنے میں گزرا اس کے بارے میں ذرا بتائیے بس جس کو جسی اس کے شوق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ میں خاصے کچھ ذوق عطا فرما دیتے ہیں مختلف خاندانوں کا مختلف طرح امتیاز ہوتا ہے تو الحمدللہ میں دادا کی کتاب جو تھی تقریباً سو سال پہلے شائع ہوئی بلکل بلکل تیرہ سو وڑتالیس ہجری اب یہ چودہ سو بیاریس ہجری ہے تو چھ سال کم ایک صدیز پہلے یہ کتاب شائع ہوئی تھی جی اور یہ بھی اس وقت میرے پاس موجود ہے مطاع درد مطاع درد اور اس کی اب ظاہر ہے تقریباً سو سال پرانی پھر والد صاحب کا تعلق جو کہ درس و تدریز سے تھا یہ اب اس کے اس وقت تو آپ کو کیمرے پہ شاید ہم کوشش میں کروں گے تاکہ آپ ذرا فیل لے سکیں کہ یہ تقریباً ایک سو سال پرانی کتاب آپ کے دادا کے جو خاندانی ورسہ ہے وہ کتاب ہے ایکزیکلی یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ خاندانی ورسہ کتاب اچھا اس کے علاوہ میں یہ آپ کی بہت دلچسپ کتاب ہے اس کا ذکر ضرور کرنا جاؤں گا پیشنیٹ پیسجز اور یہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے جو حج پہ جو لوگ گئے اور ان اپنے سفرنامے لکھے حج کے چار تاریخی سفرنامے ہیں پہرہ سترہ سو نوے کا ہے دوسرا اٹھارہ سو نوے کا ہے تیسرا انیس سو تئیس کا ہے اچھا اور چوتھا میرے والد صاحب کا انیس سو چھہا سٹھ کا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو سب سے اس میں جو قریب ترین ہیں وہ بھی پچپن سال پرانا ہے تو ان کو آپ نے انگریزی میں ترجمہ کیا کیونکہ میری رائے بھی ہے اور اس پہ مجھے کچھ تھوڑا بہت دسترس بھی ہے کہ جب تک کوئی بھی زبان دنیا کی انگریزی میں منتقل نہ ہو تو وہ بینالقامی سطح پہ نہیں نظر آتی کیونکہ نوبل انعامات جو عدب کے دیے جاتے ہیں تو تقیباً سو سال سے کچھ زیادہ سے دیے جا رہے ہیں ایک سو ساتھ یا ایک سو دس سال ہو چکے ہیں ان میں سے صرف ساتھ جو ہیں تو اب مغربی زبان یا فرانسیسی ہو یا ہسپانوی ہو جب تک اس پہ منتقل نہیں ہوتے تو آپ دنیا کی نظر سے اجھل رہتے ہیں تو بدقسمتی سے اردو جو ہے وہ دنیا کی تیسری چوتھی بڑی زبان ہے لیکن ہمارا بینالقوامی وہ جو فوٹ پرنٹ کہتے ہیں وہ اتنا اہم نہیں ہیں کیونکہ ہم بدقسمتی سے ایک نسبتاً غریب اور نسبتاً غیر تلقی آفتہ ملکی زبان ہیں جس کا مطلب یہ ہوا عاقب صاحب کے بڑے افسوس کی بات ہے کہ عدب اور لٹرچر اور انٹیلیکٹ اس میں بھی بات آ کے پھر پیسے پہ ٹھہرتی ہے جو پیسے والی اقوام ہیں یا پیسے والا صرف پیسے پہ نہیں علم پہ ٹھہرتی ہے علم کی میراس مغرب کی ہم سے بہت مضبوط ہے اچھا کیونکہ ہمارے آج بھی تحقیق کا وہ ہما زوق نہیں ہے ہم ہر چیز کو کسی نے کسی جذباتی زاویہ سے دیکھتے ہیں اب مغرب میں اسلام پہ جو تحقیق ہو رہی ہے آپ کو یہ مغربی کی کتاب اٹھا لیں اس میں جو تحقیقی حوالے ہوتے ہیں آپ اپنی کتاب اٹھا لیجئے تو ہما تحقیق کا زوق نہیں ہے جذبات کا زوق ہے ہر کام کو ہم اپنے نقطہ نظر سے گھما پھلا کے کیونکہ ہم بنیائی طور پر اجتہادی قوم نہیں ہیں تقلیدی قوم ہیں تو ہمارے ہیں وہ جو چونکہ پیدرم سلطان بود وہ چلا رہا ہے تو ہم چیزوں کو نئے زاویے سے مغرب میں علم کی میراث غیر جذباتی علم کی میراث بڑی مضبوط ہے وہ ایک جذباتی میں ہماری تھی لیکن جذباتی ہونا ویسے انفرادی طور پر تو بڑی میں تو اس کو قولٹی سمجھتا ہوں علم میں نہیں علم میں نہیں علم غیر جذباتی اور غیر وابستہ ہونا چاہیے ٹھیک ٹھیک اچھے یہ آپ کی دو بہت ہی انٹریسٹنگ ورکس ہیں اور یہ اس کا کور بھی اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائی جذبات ہے یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کیلئے بہترین جو خوبصورت ترین نام ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس پہ یہ نیئے عسان رشید صاحبہ جو اب تقیباً الحمدللہ نوے برس کی ہیں انہوں نے آزادی سے پہلے آرٹ پڑھا تھا اور یہ لاہور میں مقیم ہیں بلکہ اب تو ان کی بیٹی بھی ان سی اے سے ریٹائر ہو چکی ہیں وہ ان سی اے کے پرنسپل تین کی بیٹی تو آپ نے ان کی پینٹنگ تو ان کی وہ پینٹنگ جب وہ یہ ہر نام کے ساتھ ایک تصفیری ملکہ خطاتی کا فن پا رہا ہے تو اس کے اوپر جب وہ اس کو پینٹ کر رہی تھی تو انہوں نے اپنے جذبات اور خیالات ایک ٹیپ ریکارڈر میں منتقل کر دیئے تھے اچھا کہ جب وہ مطلب ہے کہ السلام یا المصور یا الرحمن جب وہ اس کی خطاتی کر رہی تھی تو ان کے خیالات ایک ٹیپ ریکارڈر میں منتقل کر دیئے ان خیالات کو میں نے نظم کیا ہے ورسیفائی کیا ہے انگلیزی میں بیوٹیفل بیوٹیفل اچھا جی اور یہ جو ہے جی ایرابک کلیگرفی ان پاکستان یہ بھی آپ کے بہت ہی پرائزڈ کاموں میں سے ہے اس کے بارے میں کچھ بتلائیے یہ پاکستان میں جب یہ چھپی تھی یہ میں خاص دوہزار گیارہ میں اور اس کو پاکستان وزارت خارجہ نے اس کو سوفٹ ڈیپلومیسی کہتے ہیں یا کلچرل ڈیپلومیسی کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے عرب ممالک میں اور آپ کام نہیں کرسکتے لیکن ان کو خطاتی سے بڑا شغف ہوتا ہے تو پاکستان کے جو چھپن بڑے بڑے نام جو ہیں خطاتی میں عربی خطاتی پاکستان میں اس میں جدید اور جو ریوائی تھی جو کلیسیکل کیلیگرافی ہے ان دونوں کی جو ہے نا نسخیں موجود ہیں اور یہ میرے ساتھ جو ہے یہ پاکستان کے صفیر ہیں بنگلہ دیش میں آج کل عمران احمد صدیقی صاحب ان کا ذکر کرنا بہت لازم ہے جو ہم دونوں نے ملکہ اس کی ادارت کی ہے ایڈٹ کیا ہے آگر صاحب یہ بتائیے اور اب اس کا بنگلہ ایڈیشن میں چھپ چکا ہے اچھا بڑے 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 ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مطلب بہت سی وزارتوں میں بھی بہت عالی پوزیشنز پر کام کیا اور آپ کا ایک حوالہ ہے ایک نام ہے اس وقت بھی آپ پرائی منسٹرز انسپیکشن کمیشن کے ممبر ہیں تو یہ علم دوستی اور بلکل ایک سرکاری قسم کا کام تو وہ کیا ساری زندگی آکف جو ہے وہ اپنے بٹن سوچ آن سوچ آف کرتے رہے یا یہ کیسے پیرلل دو چیزیں چلیں میں اس کو انگریزی میں اس کو اس طرح تعریف کرتا ہوں کہ ایم ان انٹیلیکچول کارٹ ان ان بیوروکریٹک بوڈی انٹیلیکچول ایک دانشور ہے لیکن وہ ایک بیوروکریٹ کی جسم کے اندر جو ہے فس کے رہ گیا ہے کیونکہ کوئی لوگ کوئی آدمی کو جو ہے حوالہ روزگار کے حوالہ چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ جو دانشور ہے وہ وہ پھر ساتھ ساتھ لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کو آپ نے ساتھ ساتھ زندہ رکھا اور اس کو اس کی پیاس بھی بجھاتے رہے خود بھی اچھا پبلک انٹیلیکچول کیا ہوتا ہے اس کا اردو توجہمت عوامی دانشور ہوا عوامی دانشور وہ دانشور جو عوام کے سامنے کچھ اچھی اچھی باتیں کرے دانشور وہ دانشور کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو حکمت کی باتیں کرے بلکہ میں نے تو ایک دفعہ تصویر بھی دیکھی تھی آج یہ جو واتسپ پر آج کر آتی ہے کیا کہ ایک پرچون کی دکان پر ایک صاحب نے اپنا نام لکھا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ دانشور اچھا واہ تو مدبہ اس پر پرچون کی دکان کا بھی بورڈ تھا اور دانشور کا بورڈ بھی تھا تو وہ دکاندار بھی دانشور ہو سکتا ہے بہت سارے ہیں بلکہ حکمت کی باتیں جو ہیں وہ کہاں کہاں سے آتی ہیں اس کا میں آپ کو اگر وقت ہو تو میں چھوڑی بات جی جی ضرور ضرور میں نے تقیباً عمر کے 35 سال کراچی انوستری کے کیمپس میں گزارے اچھا کیونکہ والے صاحب وہاں پڑھاتے تھے ٹھیک اب کراچی انوستری کے کیمپس میں دو تین سو چار سو اسالزہ ہیں اور اس میں سے بہت سارے پی ایش ڈی بھی ہیں لیکن ایک دن یہ بات ہے تقیباً انوستر کی دہائی اسی کی دہائی کی بات ہے ٹھیک تو ایک دن جو جس کو یہاں پہ گوالہ کہتے ہیں کراچی میں دودھ والا کہتے ہیں ٹھیک ایک دن دودھ والے نے کہا کہ اس ایش ڈی بھی میں چار سو پروفیسر ہیں کسی کو یہ پتہ نہیں کہ عید کی دن میری بھیس اتنا ہی دودھ دیتی ہے کیونکہ ہر آدمی اسے کہتا تھا کہ کل سوائیاں بنانی ہیں تو دو کلو دودھ زیادہ چاہیے یہ اس وقت دور ہے جب وہ ڈبے والا دودھ نہیں آیا کرتا تھا اور ساتھ میں ڈی فریزر بھی اتنے نہیں تھے کیا اچھا اب سب اسے کہتے تھے کہ کل ایک کلو دو کلو کہنا ہے ایک دن میں میں آٹھ سو کلو دودھ زیادہ کہاں سہلا ہوں گا کتنے سامنے کی بات ہے لیکن یہ دودھ والے نہیں یہ حکمت جو ہے نا میں آپ ڈبے کے دودھ بھی نہیں ہو اور ڈی فریزر بھی نہ ہو تو پھر آپ میں کیسے بتاؤں میری بحث ہوتا ہی روز آنا بلکہ آپ چاہیے ہم سب لوگوں کو کہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو جن کو ہم بظاہر اتنی اہمیت نہیں دیتے جو معاشرے میں شاید وہ سماجی مقام نہیں رکھتے اس میں آپ کو ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے بلکل اس میں آپ کے ساتھ گھر پہ کام کرنے والے یا دفتر میں جو نائب قاسد ہوتے ہیں آپ کے کبھی ان کو اپنے ساتھ بٹھائیے اور ان سے پوچھی کہ وہ دانشی باتیں کیا کیا کرتے ہیں ارے واہ کیا اچھا کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ میں یوت الحکمتہ مہین یشا جس کو ہم چاہتے ہیں ہی حکمت عطا کرتے ہیں واہ واہ اس کے سٹیٹس یا اس کی گاڑی یا اس کی ڈگری بلکہ قوی امکان یہ ہے کہ اگر سٹیٹس زیادہ ہوگا تو دانشی بر نہیں ہوگا کبھی امکان اچھا آگزہ محسد موجود ہیں گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے اور کنٹرول روم کہہ رہا ہے بھئی بریک پہ بھی جانا ہے بھئی ایسی باتوں میں بریک کس کو یاد رہتی ہے چلیے جائیے بریک پہ ابھی ملتے ہیں ابو احمد آکف صاحب سید ابو احمد آکف آج رائزنگ پاکستان میں میرے مہمان ہیں اور ان نشستوں میں سے ایک نشست جس کی کھوج میں میں اور ہمارے پروڈیوسر انیک اور پوری ٹیم رہتے ہیں کیونکہ ہم بہت چالاک لوگ ہیں ہمیں ایسی نشست میں اتنا کچھ جاننے اور سیکھنے کو مل جاتا ہے کہ بس پھر اس کے بعد آج کل پڑھنے کا کس کے پاس وقت ہے ہم آکف صاحب جیسے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے نالج ایسے حاصل کر لیتے ہیں ایسے آکف صاحب آج کل پڑھنے کا وقت ہے قوم کے پاس جنرلی لوگ پڑھتے ہیں آپ اتنے تراجم کر رہے ہوتے ہیں اتنی چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں آج ہم یہ کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہے ہاں ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی گولف مس نہیں کی اچھا وہ فیڈرل سیکرٹری تھے اوکی صاحب کہتے ہیں میں نے دفتر پانچ میں تک ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے تین بے کبھی اپنی گولف مس نہیں کی جس چیز کا شوق ہو جائے چسکا لگ جائے تو اس کے لئے وقت ضرور مل جاتا ہے یسے اس میں کوئی شک نہیں بالکل ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کچھ لوگوں کو ووٹس ایپ کا چسکا لگ جاتا ہے بلکہ وہ ایک کارٹون چل رہا تھا کہ کچھ لوگ دو منشیات کے جو بحالی کے مرکز میں ہیں کسی نے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں ہیں ہیروین یعنی ووٹس ایپ تو ایک نیا نشہ ہے نیا نشہ ملکل اور یہ صرف پریشانی ہوتی ہے آپ کو آپ ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میرا فون کدھر گیا پھر آپ فون پگڑتے ہیں پھر ہلکا سا دیکھتے ہیں کوئی نیا میسے اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ابھی ایک 30 سیکنڈ پہلے دیکھا تھا تو آپ تو K2 بیس کیم پہ بھی ٹاور لگ گیا ہے ٹاور لگ گیا ہے ایکزیکلی تو وہ نشہ وہاں بھی پورا ہو سکتا ہے اچھا آقیب صاحب تھوڑا سا یہ بتلائیے کہ آپ اب جب مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور بہت کچھ چاہا فورن سروس وہ نہیں حاصل ہوا بہت کچھ جو نہیں چاہا وہ اپرچنیٹی زندگی میں آتی رہی اب جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک دانشور کی حیثیت سے ایک رائٹر کی حیثیت سے سوسائیٹی کے سرجن کی حیثیت سے آپ جیسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ماشرے کے سرجنز ہوتے ہیں اب مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا کوئی ایسا فیصلہ زندگی کا پروفیشنل لیول پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یوں نہیں یوں کر لیتا ریگریٹ کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کوئی ایسی چیز جو آپ بدلنا چاہے اپنی کہانی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے ہم کر رہے ہوتے شاید یہ فیصلے اگر ہم بحثت مسلمان کے ہمارے تقدیر میں یقین ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں تقدیر جو ہے وہ علم الہی کا نام ہے ٹھیک ہے وہ علم الہی ہمیں صحیح اور دعا سے نہیں روکتا ٹھیک ہے ہم صحیح کر رہے ہوتے یہ جانے بغیر کہ علم الہی کیا ہے ٹھیک ہے مجھے تو علم نہیں تھا کہ میں سی ایس ایس دوں گا میں سی ایس ایس ذکر بھی نہیں سنا ہوا تھا والد صاحب ایک دوست نے آئے کہا کہ بیٹے آپ یہ دے دیں میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے انیس سو اکیاسی سے پہلے سی ایس ایس کا کوئی آپ کو کانسپ نہیں کیونکہ کراچی میں جو تھا اتنا اس کا ذوق نہیں تھا ٹھیک ہے کیونکہ کراچی میں تجارتی لوگ زیادہ ہیں اور بزنس کاروبار کاروبار وغیر زیادہ ہے اور کم اسم ان دنوں میں اب شاید ہو گیا ہے جس نے سی ایس ایس ذکر نہ سنا ہو دو سال پہلے تک وہ ادھر آ جائے اور سی ایس ایس میں ٹاپ کریں یہ تو بڑی انہونی سی اور پھر میں تو بہت سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو بلکہ میں خوبصہ براہ شیر ہے لکھا کرے کوئی نوشتہ تعلیہ مولود میں نئے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کے آپ کو نوشتہ لکھ رہے ہیں کسے خبر وہاں جنبش قلم کیا ہے آہا آہا تو ایک جنبش قلم یہاں ہو کچھ جنبش قلم یہاں ہو رہی ہے کچھ جنبش قلم جو ہے وہ عرش پہ ہو رہی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلے ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ امتحان دینا آسان کام نہیں ہے لیکن امتحان دینے کے بعد اتنے ایک جدو جہ سے گزرنے کے بعد آپ کہیں بھے مجھے بیوئن نہیں کرنا ہاں ایکزیکلی اور زندگی میں جس کو بظاہر آپ ناکامیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ناکامیاں نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے وہ فیصلہ نہیں لکھا ہوتا تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ صحیح سے رکھ جائیں تو پھر محنت کا لحسل الانسان اللہ ماسا انسان کے لئے وہی ہے جس کے لئے وہ صحیح کرتا ہے جس کے لئے وہ محنت کرتا ہے ٹھیک ہے تقدیر قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں رکھ کر جو ہے کہیں بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور پھر کہیں کہ جی میرے تو تقدیر میں یہ تھا لیکن اگر میں نے محنت بہت کی آقیف صاحب اور محنت کی اور پھر وہ چیز حاصل نہ ہوئی تو پھر وہاں پہ تقدیر آ گئی اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی بحثت مسلمان کے میں سوچتا ہوں کہ میرے لئے کوئی بھلائی ہے اس میں مجھے امریکہ جانے کا ایک سکولرشپ مل گیا تھا انیس سو تیراسی میں فلی پیڈ سکولرشپ جو ہمارے یہاں آج بھی ڈریم ہیں بلکل کہ آپ کو کوئی آدمی جو ہے وہ پورا پڑھائے لکھائے اور پیسے بھی خود دے دے لیکن سرکار نے چھوٹی نہیں دی میں سیکریٹر اسٹیبلشمنٹ سے ملا جب ہمیں پڑھانے کا شوق ہوگا ہم پڑھا دیں گے آپ کو اچھا تو اب سوچئے کہ آپ کو انیس سو تیراسی میں اس قولرشپ ملا وہ ہو ساتھی امتحان پاس ہو گیا میں ایکیڈمی چلا گیا چھوٹی مانگی چھوٹی نہیں ملی لیکن پھر میں پندہ بیس سال کے بعد دوبارہ امریکہ پڑھنے کے لئے کیا تو نو رگریٹس کوئی کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے رگریٹس ہونا ہی نہیں چاہیے میں یہ زندگی کے حصہ ہے اچھا آپ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ مصروف تراجم بھی چل رہے ہیں پرائم مینسٹرز انسپیکشن کمیشن کا بھی آپ حصہ ہیں تو آکف صاحب کے ذہن میں آکف کے ذہن میں ریٹائرمنٹ ایک زمانے میں کچھ لوگ جو تھے اپنے نام کے آگے ری ٹی ٹی لکھتے تھے کچھ سرکاری محکموں میں ایسا تھا ریٹائرڈ اس کا مطلب تھا ری چارج فور ایمپلائیمنٹ ٹل ڈیتھ ٹھیک ٹھیک آپ فلی ایکٹیو الحمدلہ اللہ کا احسان ہے میں آسوبہ تین وقت تک میں ترجمہ کام کر رہا تھا کیونکہ اس کی جو ہے اسی سال وہ کتاب کی اشاعت ہونی ہے تو سبہ تین وقت تک کام اور پھر مذہب ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی پھر میں نے کام چھوڑ کر میں نے کہا جی اب آپ کی ہوئیز کیا ہیں بڑا پڑھنے لکھنا ہے اور دوسرا سیاحت ہے اچھا اللہ تعالیٰ کے دنیا دیکھنا یہ ہوئی ہے اگلے سال تو انشاءاللہ اب یہ اس نوکری سے جب تھوڑی بہت میں فراغت ہو جائے گی تو بس خیال یہی ہے کہ جتنے باقی ماندہ پیسے ہیں بچے الحمدللہ سب اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ سیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سب کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے تعلیم اچھی مل گئی ماشاءاللہ اور سب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں تو مجھ پہ جو ہے نا مزید کوئی ذمہ داری نہیں ہے مکان اپنا بن چکا ہے اور چاہیے کیا ہے پہ آدمی تو کیا اگلے سال کے بعد کیا ارادے ہیں وزراء بتلانے لگے تھے میں دیکھتا رہا تھا یوٹیوب ایک تو کتب شمالی تک ایک 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 ایکسپیڈیشن ہوتا ہے وہ بیس اے ڈالر لگتے ہیں اس کے اچھا تو آپ کو پانی کی جہاز میں بڑھا گئے کتب شمالی لے کے جاتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں وہ کر لیں ایک ٹرانس سائیبیرین ریلوے سات دن کا سفر ہے سات دن کا سفر ہے ایک ٹرین پہ اور یہ کہاں سے کیا ہے یہ سینٹ پیٹرزبرگ سے موسکو ہوتے ہوئے ولاڑے واسٹوک تک سات دن لگتے ہیں سات دن ریل کا سفر ہے بلکہ آپ لندن سے بلکل جو مغرب میں ہے بلکل مشرق تھا کیونکہ یورپ اور ایشیا ملے ہوئے ہیں جی تو ولاڑے واسٹوک جو ہے وہ بحر القاہل پہ روس کی ایک بندرگاہ ہے چھو وہاں سے پھر وہ محضرت وقیبین کو پندہ دن کا ریل کا سفر کرنا جو چھے دن کی پیدل سفر ہے ایک طرف آنا جانا بارہ دل لگتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں سفر نمبر نہیں سب ستر کلومیٹر ہے تو یہ تین آپ کے میں آپ سے اس وقت اتنا انسپیر ہوا ہوں کہ ہمارے ہاں ویسے آکر صاحب ہمارے مارشے میں تو سکسٹی ہوتا ہے چلو جی اب تو بس بوریا بسترہ سمیٹھو اب تو بچوں ہمارا چل چلاؤ یہ ایک جنرل سوسائٹل سوسائٹی کے معاشر تری اپروچ ہے ٹوورڈز لائف اللہ اللہ کریں اب اللہ اللہ کرنے کا وقت آگیا اللہ اللہ کرنے کا وقت اللہ اللہ تو جوانی میں بھی کرنا چاہیے رب کے ساتھ تو جوانی میں بھی کنیکٹیڈ رہنا چاہیے اللہ اللہ کرنے کا وقت آگیا اس یہ معاشرے کی اپروچ ہے آپ کو صرف یہ بنگلہ دیش پاکستان انڈیا یہ اسیٹ ویری ساؤتھ ایجن یا یہ کیا چکر ہے میں خواہد سے جو جو معاشرے جو ہیں وہ معاشی طور پر جو ہے نا مستحقم نہیں ہوتے ایک نامک سٹیبلیٹی نہیں ہوتی ہر وقت یہ خدشہ لگا جاتا ہے کہ کل کیا ہوگا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پرندوں کو دیکھئے ان کو کل کے رسک کی فکر نہیں ہوتی تو انسانی یہ ہے وہ جو جمع کر کر کے جو رکھتا ہے نا بلکہ قرآن کے الفاظ میں جو ہے نا کہ مطلب یہ قبروں میں اتر جائیں گے مال جمع کر کر کے جو ہے قبروں میں اتر جائیں گے تو یہ مال کس کے کام آیا ہے آج آپ غور کیجئے پچھلے سو سال میں کتنے امیر لوگوں کے آپ کو نام پتا ہیں جو دنیا کے امیر ترین لوگ رہے ہوں آج تو کوئی کہہ ستا ہے کہ جی بل گیٹس ہیں یا وارن بفے ہے یا زکربرگ مارک زکربرگ بیزوس ہے جو سب سے امیر ترین آدمی ہے لیکن ساتھ ہی آپ کو دوسرے درجے کا دانشور جو ہے اس کا نام یاد ہوگا پاکستان کے ایک عوصت آدمی کو پاکستان کے دس شہرہ کے نام ایک عوصت پڑھے لکھے آدمی کو بلکل پتا ہوگا لیکن پاکستان کے دس امیر ترین لوگوں کے نام شاید نہ پتا ہوں یا انیس ستر میں امیر ترین کون تھا یا انیس سو پچاس میں امیر ترین کون تھا لیکن انیس سو پچاس میں آپ کو فیض کا امیر نیازی کا اور احمد عظیم قاسمی کا نام یاد رہے گا کیا اچھی بات یا اس شہر میں کتنی اہم سرکوں کے نام جو ہیں وہ امیدوں کے اوپر رکھے گئے ہیں لیکن آپ کو فیض احمد فیض اور پروین شاہ اور کسی نے کہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے بارے میں اللہ تعالی کی کیا رائے ہے تو پیغمبروں کو دیکھ لیں کسی پیغمبر کو مال اور دولہ سے نہیں نوازا گیا اللہ کے بنی سائل کسی پیغمبر جو تھے وہ حکمران ضرور تھے لیکن بڑی زمدست اپروچ ہے اگر آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ رائزنگ پاکستان سنسیٹ تک چل سکتا ہے بہت شکریہ لیکن انعیت آپ کی اور آپ کی جو تین ڈریمز ہیں وہ ویل سٹے ناؤ کنیکٹڈ نیکسٹ ڈیئر کے بعد میں ضرور جانوں گا کہ آپ کیٹو بیس کیم تک جانے کا آپ کا خواب اور وہ سنٹ پیٹرز برگ کی اور واسکو والی لندن سے والی ٹرین جو ہے وہ اور تیسرا کتب شمالی میں دہری جہاز جا کر وہاں پہ جا کر بار بیگو کرنا وہاں جا کر بار بیگو کرنا نہیں وہ کراتے ہیں باقیدہ اچھا بار بیگو کرتے ہیں نورس فول نینٹی ڈگریز نورس جو ہے نا واہ واہ تو یہ جو تین آپ کے ڈریمز ہیں نا I am connected to these and all the best بلے کتاب کا عنوان جو ہے نا 66 and running ہوگا سیر absolutely that's a beautiful name thank you sir بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایک بہت منفرد unique سی نشست تجربہ کی عاکب صاحب کے ساتھ خوش رہی ہے ان کی باتیں آپ کو کیسی لگیں ہمارا رائزنگ پاکستان کا جو پیج ہے اس پر جا کر ضرور بات لائیے گا ملیں گے اگلی بار خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی